اسلام علیکم ہم آج فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں جو کہ کریمی چارٹ ہے کریمی فروٹ چارٹ کہہ لیں کریمی چارٹ کہہ لیں آج میں اسی کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی یہ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے میں فروٹس بتا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کلوز کر دیتی ہوں میں نے جو ریشو رکھا ہے یہ سارے فروٹ ہاف کپ ہیں انگور لیا ہے گریپس ہیں یہ ہاف کپ اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیں ہاف کپ میں نے پائن ایپل چنکس لیا ہے ہاف کپ میں نے فریش مینگو لیا ہے یہ کینڈ ہے پائن ایپل اچھا فریش مینگو ہے یہ ہاف کپ ہے اور یہ میں نے فروٹ کوکٹیل لیا ہے جو کینز آتے ہیں یہ میں نے سمال کین لیا ہے یہ ہاف کپ ہی نکلا ہے ڈرین ہونے کے بعد پانی پھینکے یا پانی سائٹ پہ رکھ لیں اس کو جوسز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا جب جوس کی وہ جو ہماری سمپل فروٹ چارٹ ہوتی اس میں بھی وہ جوس ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے یہ فروٹ ہو گئے اس میں بنانا جائیں گے تین سے چار ڈال لیں دو ایپل جائیں گے اس میں میڈیم سائز کی ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں لیے میں نے اور اس میں جو کریم چارٹ ہوتی ہے یا کریمی فروٹ چارٹ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ہیں ریشو بنانا اور ایپل کا زیادہ رکھا جاتا ہے آپ تھوڑے کم فروٹ ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں یہ اس میں کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے سیم ریشو کو اور سیم فروٹس کو فالو کرنا ہے کوئی سکپ کر لیں کوئی ایڈ کر لیں لیکن کائنڈلی خربوزہ امرود اس کے اندر نہ ایڈ کیجئے گا کریم چارٹ کے اندر کیونکہ وہ پانی بھی چھوڑتا ہے اور اس کا تھوڑا سا اس کے اندر صحیح نہیں رہتا تو نیکسٹ میں آپ کو دوسری چیزیں اس کی بتاتی ہوں جو اس میں انگریڈینٹ جائیں گی اچھا یہ میں نے اس لیے نہیں کھولے آپ کو بتا ہے یہ سب سے پہلے بلیک ہوتے ہیں تو یہ میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس ٹائم پہ ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو جو دوسری چیزیں میں آپ کو بتاؤں اس میں جو جائے گا یہاں پہ دہی لیا ہے ون کپ ٹھیک ہے یعنی کہ ون ففٹی گرامز اس سے زیادہ دہی نہیں لینا آپ نے تو اس کو اچھی طرح سے بیٹ کی ہے یہاں پہ میں بتاؤں آپ اپنے حساب سے چینی ڈالیں گے شگر آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں میں نے یہاں about 2 ٹیبل سپون ایڈ کی ہے ٹھیک ہے میں نے اس سے زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ ہم بہت زیادہ میٹھا نہیں لیتے نارمل ہمارا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے یہ 2 ٹیبل سپون رکھا ہے آپ 2 دی ٹیسٹ رکھیں شگر کو اور 1 کپ دہی میں میں نے ایڈ کر کے مکس کر دیا تھا یہاں پہ کوارٹر ٹی سپون میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا رکھئے گا سالٹ یہ دکنی میرچ ہے یہ آپشن آپشنل ہے وائٹ پیپر پاوڈر یا دکنی میرچ یہ آپشنل ہے آپ نے ڈالنی ہے ڈالیں اس سے بڑا نٹی سا فلیور آتا ہے مزے کا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو تھوڑا پورشن میں ڈال کے چیک کر لیں اگر آپ کو اچھا لگی تو آپ سارے میں ایڈ کر لیں یہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ساتھ میں نے دہی کے اندر جو ایڈ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے ہماری تھک کریم جو ریگولر ٹیٹرہ پیکس میں تھک کریم ملتی ہے وہ میں نے لی ہے about 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ادھر کیونکہ میں نے ساتھ وپنگ کریم بھی ڈالنی ہے which is about 250 ایمل یہ میں نے پوری ڈال دی اور اب اس کو میں نے خوب مکس کرنا ہے جو میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں میں کیمرہ آف کرتی ہوں ویڈیو آف کر کے وپ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں میں نے خوب اچھی طرح سے اس کو وپ کر لیا ہے کیک میں نے اس میں دہی ڈالا ہے چینی ڈالی ہے دکھنی میرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور تھک کریم کے 2 ٹیبل سپون ڈالے ہیں اور 1 گلاس جو 1 ٹیٹرہ پیک 1 سرونگ ملتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے وپنگ کریم کا ٹھیک ہے یہ میرے فروٹ سے آ رہے ہیں اس میں یہ میں نے آپ کے سامنے ڈالے ہیں اب میں کھیلے اور سیب بھی اس میں کاٹ کے ساتھ ساتھ ڈالتی جاتی ہوں وہ دونوں ڈال کے دکھاؤں گی اور آپ کو ساتھ سرف کرتے ہوئے اسی ٹائم پہ دکھاؤں گی اس کی سرونگ سیجیشنز بھی ہیں آپ کو وہ بھی میں ساتھ بتاؤں گی ہاں جی ہماری کریمی فروٹ چارٹ تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں ایت پہ بنائیں رمضان میں بنائیں یا آفٹر ایت یہ آپ کو ہمیشہ ہی اچھی لگے گی اور یہ بالکل اگزیکٹ وہی ہے جو آپ بزار میں جا کے شاپس پہ کھاتے ہیں اور میں نے اس میں ایک ایڈنگ کی ہے کچھ لوگ پسند کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو آپ ٹو دی ٹیسٹ رکھئے گا میں نے چنے ایڈ سرونگ سیجیشنز میں میں نے اس کے ساتھ جو پاکستان میں تو اویلیبل ہوتا ہے مجھے باہر کا پتہ نہیں ہے میں پاکستان سے ہی اور کائنڈلی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک دیجئے اور فرنڈ اور فیملی میں آگے ان ریسپیز کو شیئر کیا کیجئے انشاءاللہ پھر مزید اچھی ریسپیز کے ساتھ آؤں گی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ